بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مابلوں کے لئے ایک اور پروڈکٹ ریویو لے کر آئیں یہ ہم نے پرچیز کی ہے اولسن مارک کا الیکٹک اوون آج ہم اس کا ڈیٹیل ریویو کریں گے تو اس لئے آپ لوگ نے ہماری ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھنی ہے یہ جو برینڈ ہے اولسن مارک اس کی جو پروڈکشن ہے اس اوون کی یہ دبائی کے اندر ہوئی ہے یوئی کے اندر الیکٹک اوون ہے یہ اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ 45 لیٹر ہے تو اس کے جو مختلف فنکشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ روٹیسری فنکشن ہے جس کے اندر چکن جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اس کو روست کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈکیٹر لائٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ بیکنگ پین ہے اس کے علاوہ ہیٹ ڈائل ہے ٹمپریچر ڈائل ہے اور اس کی جو پاور ہے وہ 2000 وات ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کی 2 یئر کے ورنٹی ہم کو ملی ہے اور اس کا جو موڈل ہے وہ OMO2435 ہے یہ ہم نے جو پرچیس کیا ہے یہ ہم نے کیری فور سے پرچیس کیا ہے یہاں پہ UAE کا بہت اچھا برینڈ ہے اور اس کی پرائس میں آپ لوگوں کو بتا دوں 177 درم میں میں نے یہ پرچیس کیا ہے اور میرے کریڈٹ کارڈ کو پر اس کو مزید ڈسکاونٹ ملا مجھے 20% 141 درم میں نے اس کے ایکچول پے کی ہیں تو ابھی اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور آپ لوگ ساتھ اندر Hansen ب ہیں جو ہے وہ اسکا فل ریویو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی اس کو جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اور آپ لوگ ساتھ اس کے جو فرسٹ امپریشن ہے ٹھیک ہے وہ ساتھ آپ کے لوگ ستے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریب بنا چھے چیز سے ساتھ کلو اس کا ویٹ ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے اندر سائٹوں پر ہم کوئی چیزیں ملی ہیں کچھ بھی نہیں اس کو باہر نکالتے ہیں ابھی تو اب اس کے اندر دیکھیں ہم کو یہ چیزیں اس کے اندر ہم کو ملی ہیں یہ تو وہ ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ بیکنگ ٹری کو باہر نکالنا ہوتا ہے یہ مینویل اس کے اندر انگلش کے اندر ٹھیک ہے سارا اس کو بعد میں دیکھیں گے یہ ورنٹی کارڈ کمپنی کی طرف سے ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی کمپنی ہے تو اس کا بہت میں نے مطلب اس کے ریویو اچھے سنے تھے تو اب اس کو یوز کر کے تو پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ روٹیسرے کا یہ جو ٹری ہے وہ ہے بس ٹھیک ہے ٹری جس طرح ہم نے جو لارس ٹیم بلیکن ڈیکر کا لیا تھا اس کی ٹری جو ہے وہ ذرا اس سے ہیوی تھی اس کی ٹری تھوڑی سی جو ہے نا وہ مجھے نرم لگ رہی ہے لیکن آل دو پھر بھی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ہم کو یہ در سے بند ہے ابھی میں اس کو نہیں کھولوں گا یہ والی ٹھیک ہے ٹری کو نکالنے والی اور یہ اس کا جو ہے وہ ڈریل کے لیے جالی کہہ لیں آپ یہ اوپر ابھی چلتے ہیں مین ہمارے اوون کی طرف اس کو میں بند کر کے سائٹ پر رہ لیتا ہوں اس کے یہاں پہ اوپر اوپر سائٹ پہ یہ وینٹیلیشن جو وینٹس ہیں ایر کے لیے ٹھیک ہے ہیٹ کے لیے نکلنے کے لیے وہ گیون ہے اس کی سائٹ پہ بھی گیون ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی جو ہے اس کی وینٹس گیون ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ پہ بھی گیون ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اور اس کے جو ہے نیچے بھی وینٹس گیون ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے کہ اس کے چاروں سائیڈ پہ ٹھیک ہے کوئی بھی دوار یا کوئی چیز نہ ہو تو اس کے فنکشن دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو تیمپریچر ہے وہ ہے تیمپریچر اس کا جو ہے وہ میکسیموم 230 ڈگری تک جاتا ہے اس کی لائٹ ہے یہ والی جو بلنک ہوگی جو جب آپ ترنان کریں گے تو یہ جو ہے نا لائٹ جلے گی اس کے علاوہ اس میں یہ موڈز ہیں فنکشن ہے اس کے سارے اپشن ہیں روٹیس ریک اپشن ہے یہ رات دونوں جلا سکتے ہیں ایک رات جلا سکتے ہیں اوپر والا یہ نیچے والا یہ آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹائمر ہے ٹھیک ہے اور 60 منٹس تاک جو ہے اس کی ٹائمر ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا جو یہ میٹیریل ہے یہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ لو کوالٹی آپ کہہ لیں لک دے رہا ہے فیل دے رہا ہے کہ اس کا جو میٹیریل ہے وہ لو کوالٹی کرنی ہے تو افکوس آپ انڈر ٹو ہنڈرڈ درم اگر آپ چیز پر چیز کر رہے ہیں تو افکوس اس میں جو ہے وہ کوالٹی کا تھوڑا سا مارجن آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہوگا گلاس اس کا کافی سٹونگ لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے بلکل بیکن ڈیک کر کی طرح اس کا گلاس مجھے ڈبل گلاس لگ رہا ہے کافی سٹونگ گلاس اس کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اندر اس کے جو ہے دیکھیں یہاں پہ نیچے دو روڈز ہمارے پاس گیون ہے اور دو روڈز جو ہیں اس کے اوپر گیون ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس گیون ہے ٹھیک ہے روٹیسری کے لیے چکن کے لیے تو اوورال اس کی جو لک ہے اس کی جو شیپ ہے وہ بہت پیاری ہے مٹیریل یہاں سے تو بہت اچھا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کی باڈی بہت اچھی ہے تو اس کا جو گلاس ہے وہ بھی بہت اچھا ہے بس اس کا یہاں سے جو ہے نا یہ اس کے جو ایجز ہیں یہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے مطلب نہ اس کو سوفٹ کیا ہی نہیں ہے مطلب بہت زیادہ وہ بہت زیادہ فیلحال اس کا تو فرسٹ ایمپریشن تو بہت اچھا لگا اس کو ابھی اس کے اندر جو ہمارے پین ہے وہ ڈال کے دیکھتے ہیں اور آپ لوگ سب میں شیئر کرتا ہوں کہ اس کے اندر میکسیمم کتنے انچ کا جو پیزہ ہے وہ ہم لوگ بیگ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ میکسیم مورد ہیں اس کے اندر میں نے جو جا لیا اور اس کے تعالی ہے وہ اس کے اندر میں نے لگا دیا تو ابھی یہ میرے پاس جو ہے وہ پیزہ پین ہے یہ challenge جو ہے پیزہ پین ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر آتا един تو یہ بڑے user جو اس کے اندر آگئے بڑے اصوری سے آگئے بلکل پر فیکا بیزہ پین جو اس کے اندر آیا ہوئے تو اس کی جو سپیس ہے بیک سائیڈ سے وہ بھی ابھی کافی سپیس بیک پہ بیک پہ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے تھوڑا سا بڑا پہن بھی ہوگا تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں کافی پیچھے بھی سپیس جو ہے وہ بچی ہوئے اس کی تو تقریباً میرے خیال میں تقریباً جو آپ کا بارہ انچ والا پیزا پہن ہے وہ ازلی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا لیکن اگر آپ نے سکوئر والے کیک مولڈنگ رکھنی ہے تو وہ تو تین بیس کے اندر جو ہے وہ ازلی جو ہے وہ آ جائیں گے تو ابھی میں جو ہے اس کی پریکٹیکل آپ کو یوز کر کے تو بتاتا ہوں کہ اس کی جو پروفورمس ہے وہ کیسے ہی ہے اور کیا یہ ہمارا جو پیزا ہے یا دوسری چیزیں ان کو جلاتا ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کوک کرتا ہے بیک کرتا ہے تو آپ نے اس جو ہے میں شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ جی دیکھیں ایک پیزا جو ہے ہمارا وہ ریڈی ہو رہے دوسرا پیزا جو ہے وہ ویٹنگ پہ ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ بھی ہو جائے گا بڑا اچھا ہون ہے لائٹ بھی ہے اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبردست ہو رہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تمہارا جو پیزا ہے وہ بیک ہو رہے ہمارے آلماسٹ دن ہو گیا ہم اس کو نکالتے ہیں بائر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی KFC سے بھی زبردست بلکہ نہیں پیزا سے بھی زبردست پیزا جو ہمارا ریڈی ہوئا ہے ماشاءاللہ دیکھیں